مجھ کو بس سیدہ کی دعا چاہیے حضرات جانے والےوں کے لیے ظاہر ہے کہ منع کرنا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اپنے ضروریات کے دہت جار ہیں تھوڑے دیر لبات پر آ جائیں گے لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ذرا سا خاموشی کا ماحول توڑ دے اور مہذر کے ماحول میں آ جائیں یہ آنے جانے والا سلسلہ تو لگا ہی رہتا ہے جعوید گوبالپوری امام حسین علیہ السلام کے حسان کے حوالے سے گھٹگو کر رہے تھے سب سے پہلے انہوں نے ایک شیر میں خاک شفا کے اوپر حسان بتایا خاک کربلا کے اوپر حسان بتایا کہ حسین نے اپنا لہو دے کر اس کربلا کی خاک کو خاک شفا میں تقدیل کر دیا آپ ادرا درہ سے ادھر متوجہ ہو جائیے اس لیے کہ جو کچھ جعوید گوبالپوری کہہ کے گئے ہیں وہ بڑے مختصر سے لفظوں میں کہہ کے گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کا حسان صرف کربلا کے سرزمین تک محدود نہیں ہے اور عزیزو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوربانی حسین نے جو سب سے بڑی چیز ہم کو تحفہ میں دی ہے وہ فرش اعضاء حسین دی ہے یہ فرش اعضاء حسین وہ فرش ہے چاہے وہ مجلس کا فرش ہو یا محفل کا فرش ہو میں آپ اجراء کے خدمت میں یہ عرض کر دو کہ محفل کے فرش پر یا مجلس کے فرش پر یہ سوچ کے بیٹھا کرئے کہ یہاں پر سیدہ تشریف لاتی ہیں یہاں پر رسول خدا تشریف لاتے ہیں یہاں پر احمد معصومین تشریف لاتے ہیں فرش محفل پر اس طریقے کا ماحول بنائیے اللہ جانے اس مجمع میں کون وہ خوش نصیب ہے جس کے برابر میں شہزادی بیٹھے ہو کون وہ خوش نصیب ہے جس کے برابر میں ملائکہ بیٹھے ہو کون وہ خوش نصیب ہے جس کے برابر میں معصومین بیٹھے ہو کوئی شخص بھی پورے مجمع میں یہ تیع نہیں کر سکتا کہ میرے پہلوں میں کون بیٹھا ہے اپنے مرتبے کو پہچانیے اپنے رجبے کو پہچانیے اور یہ محفل میں اس طریقے کی ایکٹیویٹی کو بند کر دیجئے ذرا سنجیدگی کے ماحول میں آ جائیے میں ڈائنس کی بلندی سے لے کر آخری فرض تک آنے جانے والوں کے بعد جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان سب کی توجہ چاہتا ہوں جعوید گوپال پوری نے جو کچھ بھی بات کی نایاب بھائی وہ خاک کربلا کے حوالے سے کی ہے امام حسین علیہ السلام کا کا احسان صرف خاک کربلا تک محدود نہیں ہے اس لیے کہ اگر محفل حسین کی ہوگی تذکرہ توحید کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ عدل کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ نبوت کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ امامت کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ شہادت کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ نماز کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ روزے کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ حج کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ قابی کی حرمت کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ زکاہ کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ محمد کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ امام عزا کا ہوگا میں محفل حسین کی ہوگی تذکرہ آخر الزمان کا ہوگا بات یہی تک محدود نہیں رہ جاتی ہے اس لیے کہ محفل حسین کی ہوگی تذکرہ آدم کا بھی ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ نوھ کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ ابراہیم کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ اسماعیل کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ آسمان کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ زمین کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ شمس و قمر کے کندیلوں کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ شجاب اور بہادری کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ آباس کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ ضائفی کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ حبیب کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ جوانی کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ علی اکبر کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ کمچنی کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ علی اکبر کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ غیرت کا ہوگا محفل حسین کی ہوگی تذکرہ پردے کا ہوگا جس سارے جس سارے ذکر ایک ذکر حسین پر مستمیل ہے میں نے جتنی دیر بھی نصر بولی ہے وہ سب سمیٹ دوں میں جہاں میں تذکرہ شام و سہر حسین کا ہے زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے کون کہہ رہا تھا کہ بارہ بنکی کمجمہ بولتا نہیں ہے بھائی بولتا ہے میں نے پچھلے سال دیکھا ہے لاسٹیئر کی بات کر رہا ہوں پندرہویں دور کی بات کر رہا ہوں اس سے کم لوگ بیٹھے تھے لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسا ہزاروں لوگ موجود ہیں اس لیے کہ بولنے والا مجموعہ ہے جہاں میں تذکرہ شام و سہر حسین کا ہے زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے ارے سمل بینے کاہل مقابلے میں تیرے یہ کوئی اور نہیں ہے پسر حسین کا ہے جاک کے ائیے تھوڑا تھوڑا پیڑا لے کر سمجھ دیجئے آخری سب تک دائشتے لے کر آخری سب تک میں شیر پیش کر رہا ہوں جہاں میں تذکرہ شام و سہر حسین کا ہے بہت اچھے شاعر کا انتخاب کیا ہے یقینا جاوید جوپال پوری کا محول کا بنایا ہوا محول اور خوبصورت ہونے جا رہا ہے ارے سمل بینے کاہل مقابلے میں تیرے یہ کوئی اور نہیں ہے پسر حسین کا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے پسر حسین کا ہے کہ یزیدیت کا یہ تختہ اُلٹ کے رکھ دے گا ہے چھے مہینے کا بچہ مدر ہوتا ہے یزیدیت کا یہ تختہ اُلٹ کے رکھ دے گا آخری سب تک بھی بولیے گا مل کے بولیے مل کے سارے لوگ مل کے بولیے بس میری بات ختم ہو گئی اتنا جو وقت میں نے لیا تھا اصل میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں اگر شائر ہٹے مجمع ایجیٹیز بیٹھا رہے اگلے شائر کا انتظار کرے تو ارشی باستے وہ اس مائک سے اس مائک پر بھی نہ آئیں وہیں سے بیٹھے بیٹھے خالی شائر کو بلا دیں مگر ایک شائر کے ہٹنے کے بعد جو یہ نو لوگ اُڑ جاتے ہیں نا یہ محفل خراب کرتے ہیں بڑی مشکل سے محفل سجتی ہے سجی سجائی محفل کو بیٹھ سے اُٹھ کے اُجاریے مر اگر آپ اس طریقے جب بیٹھے رہیے تو میں بھی شائر کا نام بلاؤں تھوڑا سا افرہ تفریح ہونے لگی میں نے تو موقع کا فائدہ اٹھا لیا آخری شیر بارہ بنکی کے مومنین میں آخری شیر پڑھنے جا رہا ہوں نجمی بھائی آپ ابھی شیر پڑھیں گے تو آپ کی بھی خواہش ہوگی جب مجموع داد دے تو جو ہم مہنت کر رہے ہیں اس پہ آپ داد دے جیجئے آخری شیر پڑھیں گے نجمی بھائی جہاں میں تسکرہ شاہم اُسار حسین کا ہے زوالہ دیفلی کتنا اُسار حسین کا ہے آئے سمجھ بھی نے کہا ہی مقاملے میں تیرے یہ کوئی اور نہیں ہے پیچر حسین کا ہے یزیدیت کا یہ تختاؤں رکھنے رکھنے گا آخری شیر پیچھ کے رہا ہوں یزیدیت کا یہ تختاؤں رکھنے رکھنے گا ہی چھ مہینے کا بچہ مگر حسین کا ہے تو ہی کربلا جو بہتر گلوں کا گلدستہ ہوں ہی کربلا جو بہتر گلوں کا گلدستہ اسے سجان میں سارا حمر حسین کا ہے ہی کربلا جو بہتر گلوں کا گلدستہ ہی کربلا جو بہتر گلوں کا گلدستہ اسے سجانے میں سارا حمر حسین کا ہے اسے سجانے میں سارا حمر حسین کا ہے آئیے جزا نگرامی گوپال پور سے نکلئے بیہار کے سرزمین وہاں سے نکل کے اتر پردیش آئیے اتر پردیش کے سرزمین سے تھوڑا سا آگے بڑھئے ڈلی پڑے گا ڈلی سے اور آگے بڑھ جائیے راجستان کی سرزمین پڑے گی جب میں راجستان کی ریجستانی علاقے میں ٹہلتے 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 آگے بڑھا تو مجھے دکھائی دیا کہ یہ اجمیر ہے جب میں اجمیر میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو مجھے پہاڑ کی چوٹیاں دکھائی دیں میں نے اس چوٹی پر نظر ڈالی تو پتہ چلا یہ تاراگڑ کی سرزمین ہے اسی تاراگڑ میں جب بھونتا رہا تو بھونتے بھونتے مجھے ایک ایسی شخصیت میری جو خوبصورت شاعری کرتی ہے اور اس کا نام ہے سقلین اجمیری میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائٹ پہ تشریف لائیں اور بارگاہ باب الحوائج میں خیراجع عقیدت پیش کریں سقلین اجمیری آپ حضرات کے سامنے حضرین محفظ سلام علیکم سمات کریں حضرات غدیر کے حوالے سکسار میں سے ایک بار نہ ردد پڑھیں مسلم نے بخاری نے سنیے گا دوستو فتبری نے لکھا ہے مسلم نے سنیے گا دوستو سنیے گا دوستو بخاری نے بتبری نے لکھا ہے ایلان ولایت جو محمد نے کیا ہے احمد نے کہا سن لے جہاباد محمد احمد نے کہا سن لے جہاباد محمد احمد احمد نے کہا سن لے جہاباد محمد سب چھوٹے ہیں دنیا میں علی سب سے بڑا ہے احمد 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 کہا سن لے جہاباد محمد احمد سب چھوٹے ہیں دنیا میں علی سب سے بڑا ہے چار محمد احمد 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 سب سے بڑا ہے محمد احمد 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 مقدر نے جو لکھا ہے اسے تقدیر کہتے ہیں جو لکھا ہو سرے کاغذو اسے تحریر کہتے ہیں جو قسمت کو بناتا ہے اسے کہتے ہیں سب اللہ جو قسمت کو بدلتا ہے اسے شبیر کہتے ہیں جو قسمت کو بدلتا ہے اسے شبیر کہتے ہیں ایک بانہ لگو پڑے گا موسیقی 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 سب دیکھ موسیقی 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 جو چاہتے تھے سر کو جھکا دیں حسین کے نیزے پہ وہ اٹھا کے چلے سر حسین کا نیزے پہ وہ اٹھا کے چلے سر حسین کا ایک بار نردوں پڑھیں حضرات ایک ردیف تھی اس نے حسین کا ہے اس نے حسین تھے مصراد یہ کہتا ہے لکھوالی اہمورن مقدر حسین سے مطلعہ سرسری طور پر دو شیر مولا بات کے حوالے سے ایک نئی بات آپ لوگ ایک بار میں رضو پڑھیں ناظر کرتا ہوں اللہ حسین یہ دین یہ نماز یہ ممبر حسین سے دینے نبی ہوا ہے اجاگر حسین سے عباس کی حیات میں کس کی مجال ہے کر لے جو بات نظریں ملا کر حسین سے ایک شیر میں نے سنا تھا نوہے کے اندر کے ڈرے کسوں کی تیرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوکے نردہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کسار یہی وجہ نہیں تھی کچھ اور بھی وجہ تھی جو کہ میں بیان کر رہا ہوں کر لے جو بات نظریں ملا کر حسین سے غازی کا سر یو گلتا ہے نیزے سے بار بار غازی کا سر یو گلتا ہے نیزے سے بار بار ہو جائے اس کا سرنا برابر حسین سے ہو جائے اس کا سرنا برابر حسین سے شان میرے گھر کی اب عرش اولا تک آگئی شان میرے گھر کی اب عرش اولا تک آگئی خلد سے زہرہ اٹھی فرش اضا تک آگئی خلد سے زہرہ اٹھی فرش اضا تک آگئی اس کا ایک بیٹا نبی ہے ان کے سب بیٹے امام اس کا ایک بیٹا نبی ہے ان کے سب بیٹے امام کس طرح مریم میں آرے فاطمہ تک آگئی کس طرح مریم میں آرے فاطمہ تک آگئی وہ تو پیاسا مار کے تھو کر نکل آیا مگر وہ تو پیاسا مار کے تھو کر نکل آیا مگر نہر خود چل کر نہر خود چل کر سکینہ کے چچا تک آگئی وہ تو پیاسا مار کے تھو کر نکل آیا مگر نہر خود چل کر سکینہ کے چچا تک آگئی دہر کر تو گاتا ہو بالا میں اللہ کی قسم بات اگر شہزا دی زینب کی ردہ تک آگئی اس لیے سپلین اٹھا فاطمہ کا لادلا دشمنی نامِ علی سے اب خدا تک آگئی